الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السیدنا والسید الانبیاء والمرسلین آپ کو معلوم ہے آج کی محفل یادِ حسین علیہ السلام میں انعقاد پذیر ہے تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ تشریف فرما ہوں مسجد کا احترام تقدس ہر صورت ملہوز خاتے رکھیں اللہ کے گھر میں انسان ویسے بھی بیٹھا رہے تو وہ عبادت میں بیٹھتا ہے لیکن عدب اور احترام کا دامن کبھی نہ چھوڑیں ابھی آپ کے سامنے آج کے ہمارے نقیبِ محفل تشریف لا چکے ہیں آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا الہسین امینی وآنا مین الحسین میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے باپ تو بیٹے سے ہوتا ہے بیٹا باپ سے کیسا ہو گیا یہ تو عام آپ نے سنا ہو گا کہ میں فلان کا بیٹا ہوں باپ سے بیٹا تو ہوتا ہی ہے بیٹے سے باپ کیسا ہو گا آقا علیہ السلام جانتے تھے ایک سیٹھ ہجری میں اقتدار خلافت کریش کے لونڈوں کے ہاتھ چڑھ جائے گی اور دین پر کڑا وقت آ جائے گا دین پر آزمائشہ آ جائے گی آج تک تا قیامت آقا علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ بانت بانت کی بولیاں بولی جائیں گی کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو آقا علیہ السلام نے پہلے ہی وضع فرق کر دیا آقا نے فرمایا میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے یعنی حسین میرا بیٹا ہے لیکن کربلا تک کربلا تک حسین مجھ سے ہے وہ میرا بیٹا ہے کربلا تک کربلا سے آگے تا قیامت میرے دین کے بارے میں اگر کوئی واضح فرق جاننا چاہے یہ جاننا چاہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے دین پر کون ہے بے دین پر کون ہے دین کی اصل روح کس کے پاس ہے اور کون نمود و نمائش کے لیے دین کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں کون صرف نمائش کر رہا ہے اصل حقیقت اس کی منافقت ہے اور کون دین کا صحیح علم بردار ہے یہ آقا علیہ السلام بڑی اچھی طرح جانتے تھے یہی وجہ آقا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے کربلا تک حسین میرا بیٹا ہے وہ مجھ سے ہے کربلا سے آگے تا قیامت میرے دین کی اثر روح جس کے پاس ہوگی وہ حسین ابن علی ہے جس نے یہ جاننا ہو حق کس کے پاس ہے وہ حسین ابن علی کے قدموں میں بیٹھے ہیں جس نے یہ جاننا ہو صحیح کون ہے وہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں آئے ہیں اب شہزادہ صرف فاطمہ کا شہزادہ ہے اور کوئی شہزادہ نہیں آپ کے سامنے نکابت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جو آج کے ہمارے نقیب محفل ہیں شہنشاہ نکابت جناب حافظ علامہ حافظ علی رضا صاحب وہ تشریف لائیں اور نکابت کی ذیمہ داری اپنی سنبھالیں اگران ذری بہتار نکابت کی saw اور شہنشاہ محفل ہیں میں دیتا ہے